کہا کہ نماز سب سے بدسورہ سٹوڈنٹ لگ رہا تھا ہائی ایپرونڈ ونڈیس اس میں احمد صوفیان امید نیچرل بیوٹی اینڈ ٹو مچ کیوٹنے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضروں میں لے کر آیا ہوں آج تماشا کی نئی ہیپیسوڈ کا ریویو آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ آج ہمارا کوئی بھی ایشو جو ہے وہ سیریس نہیں ہے کیونکہ کل کی ہیپیسوڈ میں ہمیں دکھی ہیں بے شمار بھونگیاں تو لیکن ہم سب بھونگیوں کے اوپر نظر دورائیں گے سیگمنٹ بائی سیگمنٹ چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جی آج تو ہمیں سب سے بڑی بھونگیاں دیکھی ہمارے گھر کے وزیر عمر کی طرف سے عمر کہتے ہیں جی سہر جو ہیں وہ فالور ہے لیڈر نہیں ہے تو عمر سے ہمارا سوال ہے کہ وزارت میں آپ نے چسے مارنے کے علاوہ کیا ہی کیا کچھ بھی نہیں آپ بھی تو فالور ہی ہیں آپ نے ایک فیصلہ کرنا تھا جہاں پر آپ نے آدھی کا مشورہ مانگا اگر آپ کا اور آدھی کا موازنہ کیا جائے تو آدھی جو ہے وہ لیڈر ہے کیونکہ آدھی نے اپنی وزارت اتنی بخوبی نبھائی تھی کہ آپ اس کے اردگرد بھی نہیں آتے ہیں آپ نے اپنی وزارت کے اندر جس طرح سے وزارت کو جو ہے وہ جوگ بنا کر رکھا ہم لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر ہستے ہیں کہ آپ نے اس کھیل کو کتنا آسان ہی لیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو ایریٹیٹ کر کے آپ جیت جائیں گے لیکن نہیں ابھی تک آپ کی پرسنیلیٹی کا کوئی بھی گراف نہیں بنا ہے اگر آپ سہر کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں تو آپ بھی ایک فالور ہی ہیں آپ بس یہی کر سکتے ہیں کہ وہاں جاؤ بال باندھو وہاں جاؤ بال کھولو آمنہ اس ٹیم آپ کی فالور لگ رہی تھی کیونکہ اتنی فضولیات کو ماننا بلکل بھی وہاں پر جو بنتا ہی نہیں تھا کسی کا وزیر کی طرف سے ایک بہت بڑی بھونگی جہاں اس کو بتایا جا رہا تھا کہ کافی کو جو ہے وہ مائرہ کی طرف سے چھپایا گیا ہے وزیر کہہ رہا ہے وہاں پر کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو 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 میرے ساتھ چلو وہاں پر جا کے اس کے موں پر بولنا پلاننگ کی جاری مجھے آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے فضول بات کرنی ہوتی ہے جب انہوں نے فضول مزاگ کرنا ہوتا ہے تو یہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ڈر کے جو ہے وہاں پر جا کے بات کر لیتے ہیں لیکن جو آپ کی پوسٹ کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری ہے اس پہ آپ کو ایک پورا پلان چاہیے کہ وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ بات اٹھائیں اور پھر آپ وہاں پر اس چیز کو ڈسکس کریں گے آپ گھر کے وزیر ہیں آپ کا رائٹ ہے کہ اگر گھر میں سے راشنچوری ہو رہا ہے جس پہ تمام گھر والوں کا حق ہے تو آپ اس کو نکلوائیں اور پھر جب آپ وہاں پر گئے ہیں وہ اس کے موہ پر بتا رہے ہیں عمر بھی وہاں پر کھڑا ہے مائرہ بکھڑی وہ سب بتا رہے ہیں اور مائرہ کی باتوں سے وہ بتا چکی ہے کہ میرے پاس ہی ہے عمر وہاں پر کچھ بھی نہیں بول رہا جب ہم نے پہلا دیکھا کہ پہلے جب اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے عمر وہاں پر خاموش رہا ہے اور پتہ نہیں وہ کیوں مائرہ سے ڈر رہا ہے کیا پتہ مائرہ کا جو ہے اس کے پاس کوئی راز ہو جو عمر ڈر رہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بول نہ دیں کیونکہ مائرہ اسی طرح کی ہے مائرہ کے موہ میں پھر جو کچھ آتا ہے وہ بولتی ہیں اور پھر سامنے والے کی جو ہے نا وہ اپنی صفائیہیں پیش کرتا رہتا ہے کہ ایسا نہیں تھا ایسا تھا لیکن جو بعد موہ سے نکل جائے وہ نکل جاتی ہے وہ آنے ارو جاتی ہے اور پھر ہمیں پتہ لگتے ہیں پھر ہم اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں پھر وہ کہیں نہ کہیں سچی بھی ثابت ہوتی ہے تو عمر اتنا کیوں ڈر رہے ہیں مائرہ سے مجھے سمجھ نہیں آتی وزارت ان کے ہاتھ میں ہے لیکن خوف ان کے سرپتاری ہے مائرہ کا ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے جی بیسٹ ٹیٹمنٹ بیسٹ ٹیٹمنٹ کس کی طرف سے رہی آدھی کی طرف سے بیسٹ ٹیٹمنٹ رہی آدھی نے بلکل ٹھیک کہا کہ نمان سب سے بدصورت سٹوڈنٹ لگ رہا تھا نمان جو ہیں وہ ٹاسک کو غلط سمجھیں نمان کو شاید لگا کہ یہ چڑیل بننے کا ٹاسک ہے نمان کو کس نے کہا کہ وہ کیوٹ لگ رہے ہیں یا بچے لگ رہے ہیں اب یقین کریں کہ وہ ایک ڈرونی اور مزاہیہ چیز لگ رہے تھے تو چٹیا باند کے جو گندے دانت لگائے ہیں نمان آپ کی گیم ہم سے ویسے برداشت نہیں اور یہ پھر اس طرح کا آپ نے جو ہے وہ ہولیا اختیار کیا ہم تو آدھی نے بلکل ٹھیک کہا آپ بہت برے لگ رہے تھے بہت برے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے جی ایشو آپ کو پتا ہے یہ میرا فیورٹ ہے جس میں ہمیں ملتا ہے تماشا میں مسالہ جی ہمیں جو ایشو نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے مائرہ میں ناکہ مریحہ اور آمینہ میں کیونکہ مائرہ چاہتی ہے بابر ان سے کہ کوئی ایشو اٹھے کیونکہ مائرہ جو ہے ان کے بارے میں زیادہ چگلی کرتی ہے ان کو وہ زیادہ یہ طلب ہو رہی ہوتی ہے کہ مریحہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ کہیں کچھ ری ایکٹ کریں کیونکہ مائرہ اور سائدہ کے پاس جا کر بار 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 اس چیز کو کہ مریحہ نے یہ کہا ہے مریحہ نے یہ کہا ہے پھر سائدہ رپورٹ لا کے دیتی ہیں کہ مریحہ نے تمہارے بارے میں مائرہ یہ کہا ہے آمنہ نے یہ کہا ہے یہی سب کچھ ہو رہا ہے سو مجھے لگتا ہے کہ مائرہ چاہتی ہیں کہ مریحہ سے جو ان کی ایکٹیشن ہے وہ چلتی ہی رہے سو یہ ایشو تو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے اور یہ ہمیں اینڈ تک دیکھنے کے لیے ملے گا ایک وقتی دوستی ہوئی ہے جو کل کی ایپیسوڈ میں ختم بھی ہو جائے گی دوسرا جو گھر میں ایشو ہو سکتا تھا جب وزیر کے سامنے تمام کنٹیسٹن جو الزام لگا رہے تھے وہ بھی سامنے تھے جس پہ الزام لگا وہ بھی سامنے تھی وہ مان بھی چکی تھی باتوں باتوں میں اظہار ہو چکا تھا ہمیں یہاں پر بیٹھ کے ایک گھنٹے کے اندر جو فٹیج دیکھی ہمیں بھی یہ چیز آیاں ہو چکی تھی کہ مائرہ نے چیز چوری کیا وزیر کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی وزیر کو کیوں صرف ریپ ہی بنانا ہے گیم کے اندر انوالمنٹ کیوں نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ جو عمر سے فین فالوینگ ہے وہ مریحہ کی طرف جو ہے وہ چلی گئی ہے کیونکہ عمر کا جو نون سیریس بہیو ہے جو اچھا بھی لگتا ہے انسان کو پرسنل زندگی میں اس طرح مستی والا ہونا چاہیے لیکن تماشا میں ایک جیت کے قابل یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے مریحہ جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ اب کہتے ہیں نا غالب آ رہی ہیں مریحہ کے آپ کومنٹ سیشن میں جا کے پڑھئے مریحہ 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 کیونکہ مریحہ گیم کو بہت اچھے طریقے سے کھیل رہی ہیں آج بھی انہوں نے جس طرح سمان چھپایا اور اس کے بعد ملنے کے بعد مائرہ لوگوں نے چھپایا اس کے بعد انہوں نے گیم کو جس طرح انٹرسٹنگ مرائے انہوں نے وزیر کو بتایا وزیر کا کوئی سٹینڈ نہیں تھا وہاں پہ ایک ایشو کیا بننا ایشو دیا تھا وزیر نے وہاں پہ کوئی سٹینڈ ہی نہیں لیا جہاں پر لینا چاہیے فضولیات کروالو اس سے بس مائرہ اور مریحہ کے درمیان جو چوری والا جو ایشو ہے جو انہوں نے کافی چھپائی ہے اس میں ہم صرف اسی طرح فرق کر سکتے ہیں کہ مائرہ لوگ چیز چھپا کر استعمال کر رہے تھے جبکہ مریحہ لوگوں کا مقصد صرف اور سے چیز کو چھپانا تھا نہ کہ اس کو چھپا کر اپنے لیے الگ کر کے استعمال کرنا تھا تو دونوں نے چوری ضرور کی ہے لیکن مائرہ جو ہے وہ لیمیٹ سے باہر اس لیے نکل کریں کہ انہوں نے چوری کی اور پھر اس کو اپنے پرسنل یوز میں بھی لے کر آئیں سو مائرہ اگر آپ یہ کہیں کہ مریحہ کی طرح سے شروعات ہے تو انتہا آپ ہی کرتی ہیں ہمیشہ ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے جی ٹاز دیکھیں جی کل کی اپیسوڈ میں ٹاز روکا گیا لیکن آج کی اپیسوڈ کے اندر جس طرح سے ٹاز کو پرفارم کرنے کے لیے کہا گیا ان کی حدود کیا گند ہیں کیا زبانوں سے نکلنی گندگی ہی چاہیے ایک دوسرے کے ہونٹوں کے بارے میں ایک دوسرے کے کیلبر کے بارے میں ایک دوسرے کے جاپ کے بارے میں ایک دوسرے کے ناک کے بارے میں آواز کے بارے میں کیا ان کو صرف یہی آتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس انٹیٹین کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے آپ آدھی اور لالا کو دیکھیں کہ ان کا مزاق جو ہوتا ہے کبھی بھی دلوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے آدھی تو اتنا خوبصورت اور مکمل شخصیت لگتا ہے بس اگر آدھی اپنا گیم میں پوائنٹ آف ویو رکھنا شروع کر دے اور ٹاسک کے اندر اپنی پرفارمنس دینا شروع کر دے تو آدھی سے بیسٹ کھلاڑی نہیں ہے سیدھا سیدھا آدھی جو ہے وہ ٹروفی پکڑ کے اس گھر سے ایزیلی نکل جائے گا ان میں سے آج کی ٹاسک میں آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ آدھی اور عمر کے جوگ میں کتنا فرق ہے کہ آدھی نے جوگ کے درمیان استعمال کیا کہ آپ کی منیٹر وائر نکلی ہے ان کا مقصد وہ جو گھروں میں منیٹر استعمال کرتے تھے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بات تھی لیکن عمر نے کیا کہا کہ مجھے تو آپ کا لگتا ہے سر پہ آپ نے وگ لگائی ہوئی ہے تو بہت سارے آرٹسٹ ہیں فیمل اور میرے جو سر پہ وگ کا استعمال کرتے ہیں اور عمر کو اس چیز کا اچھے سے بخوبی سے وہ یہ چیز کو جانتا ہے کہ فیل کے اندر کون کو نہیں استعمال کرتا ہے تو اس طرح کے پرسنل کومنٹ نہیں یوز کرنے چاہیے اب باقی تمام آرڈینس سوچنے بیٹھ جائے کہ نمانی کے سر پہ جو ہے وہ اتنی لمبی وگ لگی ہوئی ہے پھر یہ سوالات اٹھیں گے کہ اس نے اگر وگ لگانی تھی تو چھوٹی لگا لے تھی اتنی لمبی کیوں لگائی ہوئی تھی نمان کے جو بال ہیں وہ اس کے اپنے اصلی ہیں تو اس لئے پرسنل اٹیک جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے یہی فرق ہے ایک پڑے لکھے آدل کے مزاق میں اور ایک ایریٹیٹنگ اور فنیسٹ جو ہمارا کنٹسٹن ہے عمر اس کے مزاق میں سمجھ نہیں آئی ٹاسک کہ ٹاسک اس طرح کا کیوں دیا گیا اگر سب نے اپنی ہی مرضی سے نومینیٹ کرنا تھا اور سب کو اس بارے میں علم تھا کہ کس نے کس کو نومینیٹ کرنا ہے تو پھر وہاں پر ٹیچر اور سٹوڈنٹ کی گیم منتی ہی نہیں تھی یا تو پھر وہ یہ ہوتا کہ کون سا سٹوڈنٹ جو ہے اس کے اندر ون کرتا ہے کوئی بھی ایسی کنڈیشن یا سچویشن ڈالنی چاہیے تھی یہ تو سب کوئی پتا تھا کہ کس نے کس کو نومینیٹ کرنا ہے اس طرح تو آپ ان کو وہاں پر بٹھائے بٹھائے بھی پوچھ سکتے تھے یا پھر آپ ان کو کسی خفیہ کمرے میں بلا کر بھی اس چیز کو خفیہ رکھ سکتے تھے کہ کس نے کس کو نومینیٹ کیا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح کی ٹاسک کو کیوں انٹریڈیوز کروایا گیا ہے جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا بلکل بھی مطلب آپ کہلیں کہ آپ کا جو وہ سائیکل چلانے والا ٹاس تھا اب تک کا سب سے بہترین ٹاس تھا جس کو آپ نے ریل گاڑی بنایا تھا لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے یا اس کے بعد ابھی تک کوئی بھی جو ٹاسک ہے اس کا ہمیں سر پاؤں نہیں نظر آتا نومینیشن بہت غلط طریقے سے کی جاری ہے اگر آپ دیکھیں جو آج کی نومینیشن ہوئی مجھے نہیں لگتا کہ وہ بلکل بھی فیر تھی آپ سیدھا سیدھا نومینیٹ بھی کرا سکتے تھے لیکن اس طرح کا ٹاس انٹریڈیوز کروانا پھر بورنگ اس کو کر دینا مزہ نہیں آیا ہماری سیگمنٹ کا نام ہے ہیرو آف دے اپیسوڈ آپ کو یہ سن کر بہت حیرانگی ہوگی کہ کون ہے ہیرو آف دے اپیسوڈ جی ہاں نومان ہے ہیرو آف دے اپیسوڈ اس کی ایک بہت خاص ریزن یہ ہے نومان نے جو ہے وہ آدھی کو نومینیشن میں ڈال دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ دوستی کا ایک الگ لیول ہوتا ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ہم پہلے تو نومان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے آدھی کو جو ہے وہ نومینیشن میں ڈالا ہو سکتا ہے کہ آدھی اب گیم کے اندر جو ہے وہ تھوڑا انٹرسٹ لیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا شروع کریں کیونکہ آدھی جب بات کرتے ہیں تو وہ بڑی ہی سیسیبل ہوتی ہے سمجھ آتی ہے ان کا ہیومر بھی سمجھ آتا ہے ان کی بات بھی سمجھ آتی ہے ان کی سٹیٹمنٹ میں بھی ہوتی ہے آدھی is a one liner person آدھی کے جو one liner ہوتے ہیں کمال 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 آدھی کے لیے نومین کا نام ہے جی ڈرامے باز کون ہے گھر کا ڈرامے باز نومان نومان کی مجھے وہی حالت ہی آتا جاتی جب وہ سٹیڈنٹ بنے تھے توبہ 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 اتنا خوفناک سٹیڈنٹ میں نے آج تک اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے اتنا ہورر توبہ اچھا جی نومان وہاں پر کہہ رہے تھے کہ جو برطن جو ہیں وہ بعد میں دیے جاتے ہیں آدھے برطن پہلے دیے جاتے ہیں پھر جب انہوں نے عمر تو جب عمر نے ان سے کہا کہ آپ جا کر جو لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ان سے کہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے کسی سے کہنا نہیں کیوں نومان آپ کو ہر جگہ ڈرامائی کرنا ہے آپ کو ہر جگہ اچھے ہی بن کے رہنا ہے آج بھی آنے والی گیسٹ نے جو ہے آپ کے بارے میں یہی کہا کہ آپ شیل کے اندر چھپے ہوئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ جو اپنی ایمیج کو پوزیٹی بنانا چاہ رہے ہیں باہر بیٹھی آڈینس آپ سے ایریٹیٹ ہو چکی ہے کیونکہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں لوگوں کی چکلیاں کرتے ہوئے ادھر کی بات ادھر کرتے ہوئے اور اس کے بعد آپ اپنا ایمیج ساپ کرنے میں لگ جاتے ہیں آدھی ایپیسوڈ کے اندر سو نومان کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بورنگ اور ایریٹیٹنگ ہوتا ہے ہم تو یہی درخواست کریں گے ائر بائی ٹیم سے کہ اس کی جگہ ہمیں جو ہے وہ لالا کے اور آدھی کے جوک سنا دیا کریں ہم اس سے اپنی ذات کو زیادہ انٹرٹین کرتے ہیں یہ جو نومان وارا سیگمنٹ ہے پلیز 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 اس کو کسی سائٹ پر لگائیں اس کے بعد نومانے جو آدھی کو نومینٹ کر کے ریزن دی ہے وہ قابل اطراز اور اس پر بہت زیادہ مجھے ہسی آئی کہ یہ بندہ کس کو پاگل بنا رہا ہے جو بارپڑی لکھی عوام ہے جو باشعور عوام ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں جس کو ائر وائیڈ نے جو پوٹیش دکھانی ہے کیا ان کو سمجھ نہیں آئے گی کیا یہ پاکستانی عوام کو بے وقوب بنانے کی کوشش کر رہا ہے کتنی ناکام کوشش کر رہا ہے ان سب کو بے وقوب بنانے کی آپ وہاں پر جو آپ کو لگا کے جو آدھی ہیں وہ ایک کمزور کھلاڑی ہیں اگر یہ جا گئے تو یہ اس گیم کو جیت بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک دوستی کا الگ لیول ہے یہ کون سا الگ لیول ہے جب آپ اپنے دوستی میں جو ہے وہ کھنجر کھوپنے جا کر میں کہتا ہوں آپ سے اچھا دشمن آپ دشمنوں سے بھی گئے گزریں ہیں آپ تو دوستی کر کے پیٹھ میں کھنجر مارتے ہیں اسی طرح آپ نے فیضہ اور نگا کے ساتھ بھی کیا تھا اسی طرح آپ سائدہ کو بھی ڈاؤن کریں گے اسی طرح اب آپ نے سہر کو بھی کرنا شروع کر دیا ہے اور اب آپ نے کیا ہے آدھی کے ساتھ لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ نگا اور فائضہ تو کمزور دل افراد تھے لیکن آدھی آدھی بہت سنسیبل انسان ہے وہ اس چیز سے کیسے نکل جائے گا کیسے کھیل جائے گا اور آپ کو بھی دیکھنے کے لیے ملے گا کہ کس طرح سے باہر جو فین بیٹھے ہیں وہ آدھی کو بچائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ مریحہ اور آدھی کے درمیان جو ہے وہ بڑا سخت مقابلہ ہوگا کیونکہ دونوں کے درمیان ہائیس ووٹنگ کا جو چلنا ہے نا اس کو دیکھ کر مزہ ہی آ جائے گا اس کے بعد ڈرامے بازی دکھائی ہمارے فیورٹ کنٹسٹن اومٹ آلم سوری اومٹ کہہ دیا اومر آلم ویسے تو وہ اومٹ کے ہی چل رہے ہیں ہر چیز سے پھر جاتے ہیں ان کی کیا ڈرامے بازی تھی جب انہوں نے سٹینڈ نہیں لینا تھا تو پھر مائرہ کے سامنے ان کو پلان دے کر اس پر عمل کروا کر جب آپ نے سٹینڈ ہی نہیں لینا تھا تو پھر آپ نے ان کو کیوں کہا ان کو بھی نہ کہتے وہ بچارے ہیں ایویس ہامنے مائرہ کے ام نشانہ بنے آپ مائرہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک ایک کرکیوں کے بھانڈے پھوڑنا شروع کرے گی اور بچاروں کا جو امیج ہے وہ خراب کرے گی آپ خود تو سائٹ پر ہو گیا آپ نے کوئی سٹینڈ بھی نہیں لیا دیکھنا میں کچھ کہوں گا کچھ کہوں گا عدنان صدیقی بادشاہ کیوں آگے سٹینڈ لیں گے آپ وزیر آپ کی باہر اختیارات ہیں ویسے تو آپ سوری کرو یہ کرو بال کھل فلانہ کرو فضولیات اتنی زیادہ کروائیں اور جہاں پر آپ کا سٹینڈ بنتا تھا وہاں آپ نے لیا پھر آپ کا جو ٹاسک کے اندر جو ریل گاڑی والا ٹاسک تھا وہاں پر آپ کا ہمیں کوئی پکا اور کنفرم ڈیسیئن نہیں دکھا تو بڑے کمزور آپ جو ہے نا وہ ایک دوگلے اور ڈرامے باہر سے وزیر رہے ہیں تو کچھ آپ کی پرسنیلٹی کے گراف سے ہم جو اس طرح سے جا رہا تھا تھوڑا نیچے آگئے ہیں اور جو مریحہ اور لوگوں کا تھا وہ گراف ذرا اوپر جا رہا اگر آپ دیکھیں تو مائرہ کی پرفارمنس بھی شو کے حوالے سے بہت اچھی ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے جی گھر آیا مہمان جی ہاں گھر کے اندر جو ہیں پاکستان کی سٹار آئیں جو انہوں نے آ کر وہاں پر نمان کو پھر کہا یہ کوئی چوتھی گیسٹ ہیں جو باہر سے آ کر نمان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے شل سے باہر نکلیں وہ آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں لیکن نمان کو سمجھ نہیں ہے اس کے منمان سے انہوں نے ایک سوال پوچھا جس کا انہوں نے پتہ نہیں اپنی ماں کی طرف روخ موڑ دیا اور پتہ نہیں اتنی فضولیات میں جو ہے وہ خودکشی کرنے لگا تھا سوال کچھ تھا آپ نے جواب کچھ دیا اس کے با باقیوں نے بھی اسی طرح کے جو ہیں وہ جواب دینے شروع کر دیئے عمر عالم کی مجھے اتنی بڑی بھونگی لگی میں اسلام آباز سے کراچی آیا تھا لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے مسحیپ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی ہوئے ہوں گے یہ رائٹ ٹائم تھا کہ آپ اپنا ایموشنل کارڈ بھی کھیل کھیلنا کیا ہاں کھیل نہیں کہہے ہیں آپ تماشا کھیلنے گئے ہیں کھیل کے اندر گئے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے تھے لوگوں تک اپنی جو ہے وہ زندگی کا ایک پہلو جو ہے وہ پہنچا سکتے تھے لیکن پتہ نہیں کیونکہ آنے والے کارڈ کو اتنے برے طریقے سے کیوں استعمال کیا جاتا ہے کیوں وہاں پر دماغ کے استعمال نہیں کیا جاتا یہ تو گیم وہ ہے جس میں سیکنڈ سیکنڈ کے اندر آپ کو اپنے دماغ کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنے دماغوں کو زنگ لگا دیا ہے نمان کی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی جب وہ بولتا ہے وہ تب بھی کچھ الگ بولتا ہے جب اس کو پوچھو اس کا جواب بھی الگ ہوتا ہے کچھ الگ ہی ٹریک پہ ہیں وہ ایک الگ ہی شو میں ہیں وہ ایک الگ ہی شیل میں ہیں گیسٹ کے سامن مجھے مائرہ کی بڑی جو ہے وہ بتتمیزی لگی اگر گیسٹ نے آ کر وہاں پر کافی کا کہا ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پلاہ دیتی ہیں ویسے تو سب کو ہی پتا آپ نے جب اپنے بعد میں موہ سے پھوٹ رہا ہی تھا کہ آپ نے وہ کافی چھپائی ہے یا جس نے بھی چھپائی ہے اگر آپ آئے گھر میں مہمار کو آپ ریزن کے دے رہی ہیں کہ وہ سوپر سٹار ہے وہ یہ ہے وہ ہے بھئی اگر وہ سوپر سٹار ہے تو آپ نے ان کی کیا عزت کی کیا عزت کی آپ نے انہوں نے موہ سے مانگ کر آپ سے کہا کہ مجھے کافی چاہیے انہوں نے کون سے پی ہی جانی تھی لیکن اگر آپ لا دیتی تو ان کی کتنی آنر ہو جاتی اور جو ان کے باہر فین ہیں شاید وہ بھی آپ کو وارڈ کر کے بچا ہی لیتے یا آپ کو نمبر ون بنا دیتے لیکن آپ نے وہاں پر بھی اپنی خصلت جو ہے وہ دکھائی کہ میں جس چیز پر بیٹھ ہوں تو پھر میں اٹھتی نہیں ہوں میں ہوں وڈی مائرہ سٹار گیسٹ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جو لڑکیاں شدت دکھا رہی ہیں شو کے اندر وہ لڑکوں میں دیکھنے میں نہیں مل رہی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہمیں پورا پورا آپ تو یقین ہو چکا ہے کہ آنے والے وقت میں جو وینر ہوگی وہ ایک لڑکی ہی ہوگی کیونکہ لڑکیوں کی طرف سے جو شدت ہے جو پوٹینشل ہے جو ان کا فوکس ہے وہ لڑکیں ان کے ارد گرد بھی نہیں لگ رہے لڑکیاں مائرہ آجیں جس میں آمینہ آجیں ہمیرہ آجیں مریحہ آجیں یہ لوگ گیمیں اتنا اپنا انپٹ دے رہے ہیں کہ اگر تمام لڑکوں کو کلیکٹ کل بھی لیا جائے ان کا انپٹ تو وہ کسی بھی ایک لڑکی کے برابر نہیں ہے تو پھر کیوں نہ ان لوگوں کو جو ہے وہ جتایا جائے جو اس کے لیے محنت کر رہے جن کے جو تھکے نہیں ہیں باقی ساتھ تو ایسے لگ رہے ہیں ڈھیر ہو چکے ہیں تھک چکے ہیں گیسٹ کے چانے کے بعد جب سائم نے یہ بتایا کہ نمان اور سائیدہ کے درمیان جو ہے وہ کچھ خفیہ چل رہا ہے میری بات سنیں ایک تو سائیدہ کو بھی موں سے نہیں پھوٹنا چاہیے تھا لیکن آپ نے وہاں پر عادی کی جو شخصیت کی وہ خوبصورتی ہے وہ غور کی کہ جب عمر نے کہا کہ ہم سب کو بتاتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے نمان کا پرسنل میٹر ہے وہ چاہے بتانا یا نہ چاہے بتانا وہ اس کی فیلنگز ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے کی پرسنل سپیس میں نہیں گھسنا چاہیے عمر جو ہے وہ اسی طرح نگا جی کی پرسنل سپیس میں گھسا اسی طرح وہ ہمیرہ کی پرسنل سپیس میں گھس کے ان کو تنگ کیا اب اس نے لالا کو بھی چپ کروا دیا اب وہ اگر نمان کی بھی پرسنل چیزوں میں گھسنا شروع کرے گا مطلب کہ وہ اس کی ایک گیم ہو سکتی ہے لوگوں یا اس کی مجھے تو لگتا ہے یہ ایک نیچر ہے کہ لوگوں کی پرسنل چیزوں میں گھسنا جسے پرسنلی زندگی میں انسان جو ہے وہ ایریٹیٹ ہو جائے گا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اگر آپ میری یا میں آپ کی پرسنل سپیس میں گھسنا شروع کروں تو وہ ایک کسی کو بھی برداشت نہیں ہوگا تو عجب تک نمان اپنے موہ سے نہیں نکالتے ہیں تو آپ کو سب کو کیوں بتانا ہے ایک جگہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا جو ہے وہ موہ چپ نہیں رہتا پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے تو اس طرح کے جو ایشو ہوتے ہیں اگر لڑکی آواز ٹھائی ہے نمان خود آواز اٹھائے تو ہم اس کو اچھا سمجھیں گے لیکن آپ کو اس کے اندر کیوں جانا ہے کیوں کودنا ہے کیوں اس کو جو ہے وہ نکال کے باہر لانا ہے اس سے آپ کو کیا ملے گا کیا وہ ایک گیم کا حصہ ہے وہ بالکل بھی گیم کا حصہ نہیں وہ بالکل بھی انٹرٹین نہیں کرے گا جس طرح سائدہ اور نمان کی جو نیچر ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں جو گیم ہے ان کی وہ ویسی ہمیں انٹرٹین نہیں کرتے اگر یہ سلسلہ باہر نکل بھی آئے گا تو آمنہ اور سائم کے جس طرح ایک چکر چلا تھا اس طرح ہمیں انٹرٹین نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو اتنا آپ کیوں گندہ کر رہے ہیں ان میں لگ کر آدھی نے کتنا اچھا کہا تھا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی آدھی نے اتنی شو ہے بہت بہترین رہا ہے لوگوں کو آدھی کو پرسنلی جانے کا موقع ملے اور آدھی جب باہر نکلے گا وہ دیکھے گا کہ آرڈینز اس سے کتنا پیار کرتی ہے تو شاید وہ ڈائجسٹ نہ کر پائے کیونکہ اس وقت جو میں نیچے کومنٹ سیکشن میں جا کے پڑتا ہوں لوگوں کے آدھی کے لیے بہت خوبصورت جذبات ہیں امید کرتے ہیں جی آپ کو آج کا ہمارا ریویو پسند آیا ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا جو ہے اظہار کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بہنے انسٹا اور فیس بوک کے لنک پر بھی جا کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور سیگمنٹ کا کال کے طرح حصہ بن سکتے ہیں پھر حاضر ہوں گے تماشا کے نئے ریویو کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے احمد سفیان کو اللہ حافظ